ہیلو اسلام علیکم اور جناب ایشیق اب کے حوالے سے ایک اور اپ ڈیٹ اور انالیسیس کے ساتھ حاضر ہوں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے بہت آپ سے در پاس تھا اور اگر آپ فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس ویڈیو کو شیئر اور پیج کو لائک اور کمنٹ کیجئے گا اور خاص طور پر ٹویٹر کے یوزر جو ہیں وہ اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا جناب ایشیق اب کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان کرپورٹ کی مئیزمنٹ کمیٹی کے سبران نجم سیڈی صاحب مکمل طور پر ایکٹیو ہیں اور چونکہ بی سی سی آئی کو اس حوالے سے کچھ بات کرنا نہیں ہے ان کا جو پوائنٹ ای فیو ہے دہری بات ہے وہ اس پہ کیا بات کریں گے چونکہ یہ غلط چیز کو کیا صحیح ثابت کریں گے آپ لیکن نجم سیڈی صاحب اور مجھے اب رمید راجہ کو بھی آداد دینا پڑے گی اور آج نجم سیڈی صاحب کو بھی کہ دونوں نے ہی ایک بہت اگریسیف جو ہے وہ مووو لی ہے اب لیٹسی بھائی اس کا فائنڈ اپ کیا ہوتا ہے کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ آخر میں یہ معاملہ کہاں جائے لیکن اب تک کے مطابق نجم سیڈی پڑی ایڈیا پریشر کرٹسیز انٹریوز لائک بی بی سی اے پی انڈیان بگ آؤٹلیٹ یہ ایک سوچی سمجھی ان کی پلانک ہے کہ ان کا جو پوائنٹ فیو ہے موقع سے پوری دنیا تک جائے کہ بھارت کس طرح سے جو ہے وہ ایک سٹینڈ لیے ہوئے ہیں اور اب چلے میں زیادہ نہیں بولتا ہے وہ بھر آپ جو انڈیان ہیں وہ میرے پیچھے پڑھ جاتے ہیں اس لئے میں آج سکون سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پوائنٹ سمجھ بات ہے پاکستان کرپورٹ کا پوائنٹ سے یہ ہے کہ ہمیں آفٹنگ رائیڈز دیا تھے اے سی سی نے جے شاہ صاحب موجود تھے ورلڈ کپ گیا آئی سی سی نے مطلب کہ یہ بی جی بی نے نہیں دیا کانگرس نے نہیں دیا کہ جب چائیں آپ لے لیں تو اے سی سی کو بھی سوچنا تھے یہ میں تو سپل کہہ رہا ہوں کہ اگر اے سی سی بھارت کے اوپر جلتی ہے تو ختم کریں اے سی سی کو یار کیا فائدہ ہے اے سی سی تو زمانے میں جو جنگ مونڈ ڈالمیہ آریف علی خان عباسی جیسے دور اندیش لوگ تھے انہوں نے بنائی تھی اور کیا آسفر لڑائی نہیں ہوتی تھی کیا آسفر پاکستان انڈیا ٹینشن نہیں ہوتی تھی لائن اپ کنٹرول پر ہر وقت خبریں زیادہ زمانے بھی بھی آتی تھی کہ وہ کرکٹ کو انہوں نے چونکہ ایک پروفیشنلزم تھی ماں پر دونوں طرف جنگ مونڈ ڈالمیہ صاحب ہو جائیں آریف علی خان عباسی اور پھر پورا نائنٹیز والا آئی سی جی آپ کو ایشن ٹیسٹ ٹیمبرشپ بھی یاد آ رہی ہوگی سو کرکٹ کبھی بھی سفر نہیں کی سفر کرنا شروع کیا جب دیفنیٹلی وہاں پر انڈین گورنمنٹ نے سٹانس لنے شروع کی اور بی سی سی آئی ویک ہو گیا یہ ویک بی سی سی آئی ہے اس کا کوئی احتیار نہیں ہے اب تو خیر بی سی سی آئی اور گورنمنٹ اٹریکٹیو بنانے کے لیے بڑے بڑے بھاشن چونکہ ہمارے پاکستان اینڈیا میں پرابلم ہے نا کیا بس اینڈی پاکستان سلوکر لگا دیں ہمارے ہاں بھی یہ ٹھوڑا سا اینڈیا تو منجن بک جاتا ہے یہ منجن بیچ رہے ہیں سارا اور یہی بات ہے دوسری جانے بات یہ ہے کہ یہ دوہزار تئیس ہے اے سی سی نے رائٹس دیے پاکستان کو یہ سارا کچھ ہو اینیوے کم تو دا پوائنٹ فورٹی ایٹ آورز میں جناب فیصلہ یوں ہو رہا تھا جو میری پہلے انڈسٹینڈنگ تھی نجم شیری صاحب نے کہا تھا کہ پندرہ دن کے انتر جواب ملے گا پندرہ بھائی کا انہوں نے ذکر بھی کیا کل ہے پندرہ بھائی اب میری اطلاع کے مطابق امکانات کم ہیں شاید آپ انڈین میڈیا پر یا سورسز اور نیوزز پر خبر سن لیں گے ہائیبرڈ مورڈل جو ہے وہ ریجٹ ہو گیا اب مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ ہائیبرڈ مورڈل کیسے ریجٹ ہو سکتا ہے پاکستان نے کوئی زیادہ نہیں کی کہ آپ کھیلنے آئے اب میں نہیں چاہیے انڈیا نہیں آتا تو نہ آئے ہماری بلک کوئی اس سے فرق نہیں بڑھتا پر یہ اے سی سی کا معاملہ ہے یہ بائی لائنٹر سیریز نہیں ہے ایشوکیٹ کانسل کو بھی بات سمجھ لینے چاہیے یہ پاکستان کے بورڈ اگر اپنا سٹینڈ لے کے ایشوکیٹ کانسل کی چھٹی ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے مائش کے پر ہوتا کچھ نہیں ہے اب ہائیبرڈ مورڈل جو ہے وہ آپ نے بڑا سمارٹ لی گریٹ کیا جی چار پنٹ میٹیاں کرا لیں پر یہ چاہیے جائیں آئے تر سیٹیویشن بہتر ہوگی تو ہم پورا کرا لیں کہ پاکستان نے اتنی فلیکسیبیلیٹی دکھائی باتنی شاید نہ ہی دکھاتے تو بہتر تھا آپ بہتر ہی ایڈی آئی وانا کھت کرو کیا یہ صحیح تھا نہیں نا فرق ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں یہ اپلوڑ کے فرق ہے کہ ہم سلوشن کے در چلتے ہیں ہم کھیل دشمنی نہیں کرتے ہم پولٹک کو سپورٹ سے مکس نہیں کرتے بھائی پندرہ بہترہ فیصلہ آنا تھا دیکھیں میری جو انڈیا میں بات ہوئی کچھ دوستوں سے اور پھر میری بات ہوئی میری میڈیا کے دوستوں سے اور پھر کچھ میری پی سی بی میں کچھ تھوڑی بہت سلامتہ ہے وہاں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کنفرم نہیں ہے کہ کلی کو فیصلہ آگا مجھے ایسی لگ رہا ہے کہ چونکہ وقت بہت قریب ہے اور سیچویشن کافی آگے نکل گئی ہے دو سے تین دن کے اندر تالیس سے بہتر گیٹو میں کوئی نہ کوئی چیز ہو جائے گی مجھے امید تو کوئی نہیں کوئی حل نکلے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے فیصلہ کیا پانچ ملکی ٹورنیمنٹ کرانا ہے تو شوک پورا کر لے بھارت پاکستان بھی ٹو نیشن تری نیشن کرا رہے گا کوئی اے سی سی کو گھٹ بائے کہتے ہیں بنگلہ دیس سے لنکا کو اگر تھوڑی سی بھی حقل ہے یہاں پر تو وہ بھارت سے بات کریں بھائی کیا آپ نے رائٹ دیا تھے آپ بھی آپ کھیلنے نہیں جا رہے اور ہمیں خوب رگڑا لگے گا پاکستان کو بھی ان کوئی سمجھا رہتی ہے دیکھو بھائی پاکستان کو رائٹ صاحب لوگ نے دیئے تھے ہم آپ کو ہرس کرنے کو تیار ہیں بھی آئی بھی بھی آئی بھی سیکیورٹی بھارت کو تو پاکستان نے یاد تک کہہ دیا کہ ہم تمام وینیوز میں بھی چلو کھیلنے گا ہم نہ بات میں بھی کھیلنے گے کیونکہ ہم اس سے کیا فرمڑتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ آپ اکیلے تالی دونوں آتوں سے بچتی ایک آت سے نہیں بچتی آپ کچھ تو جھولب دکھائیں پاکستان کے ریپورٹ کو سیدھا سیدھا میں ایسا بندہ ہوں نہیں میں کیوں منافق بنوں کیوں ڈپلومیٹک بنوں کہ مجھے بس انڈیا سے تعریفیں لینی ہیں یا مجھے ویوز مل لیں گے تو میں کی بولوں پاکستان کو چاہیے ایسا کر لے پاکستان کیوں بھائی کیوں کیوں کر لے پاکستان رہا ہے اوستنگ بائٹس کی باری ہماری ہے یا تو چلو ورلکپ کے اوپر ایسی تی اور بیسی تی لکھ کر دے کہ ہم ورلکپ میں پاکستان کو بلا رہے ہیں اور ہم چیمپنس چوفی میں نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے تو ہمارے پوائنٹس بھی کارڈی گا پیسے بھی پھر تو میں مانتا ہوں پھر تو میں مانتا ہوں کہ پھر آپ ایسے ہی کریں لیکن اگر آپ دیکھیں آپ ایسا ایلیمنٹ تو رکھیں کہ آپ دوسرے ملک کو بھی اتنی ویلیو دیں اب آپ اگر بیگ ون بن رہے ہیں بیگ سری بن رہے ہیں آپ کو مبارک بھئی آپ کو جتنے پیسے بھر رہے ہیں آپ کے خرصے بھی اتنے آپ کی آبادی اتنی اتنے مسئلے ہیں اتنے جو ہے وہ وسائل آپ کو چاہیے ہمارے جتنی آبادی ہیں ہم اس میں خوش ہیں ہمیں کو ٹینشن نہیں ہے وقتی طور پر ایک پولیٹیکا سیچیوشن یا ایسی ہے آپ کی ہاں تو ہر وقت چلتی رہتی ہوگی کئی نگ بھی چلتی ہے دبا دیتے ہیں ہمارے ہاتھ رہی ہے کہ ڈیموکریسی ہے اب عمران خان صاحب کھل کے جمہوریت کر رہے ہیں ان کی جو کہتے ہیں نا پرانے اپننس ہیں ان کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں یہی تو میں اپنے ملک کو اپریشنٹ کرتا ہوں کہ ہمارے تیسری پارٹی ہوگری اور وہ ایک نئی سوچی طرف دے ہاں ہی امید کرتا ہوں بھارت بھی کہیں ایسا سوچیں کچھ کریں اینیویز بھائی بات صرف یہ ہے کہ میرا تعلق کھیل سے ہے میں ایک سپورٹ سپورٹر ہوں اگر آپ سپورٹ لور ہیں اگر آپ کرکٹ لور ہیں اگر آپ نے پاکستان انڈیا میچ ماضی میں تعلیم بجائی ہیں ابھی اگر پاکستان انڈیا میچ جو آپ نے اچھر پر اٹھ کرنی ہے اپنی ٹیم بھی جیس پر بھارت سے تو پھر میچ اس کو ہونے یا نہ ہونے کے اپنی طرح سپورٹ لور بجائے کریں یہ بڑی منافقت ہے کہ آپ ابھی پاکستان انڈیا کے خلاف میچ خلاف بولیں ہمیں نہیں کھیلنا یہ نہیں کرنا غرور دکھائیں اور اس کے بعد جب پاکستان انڈیا میچ تو سب سے پہلے آپ بلے بلے کر رہے ہوں پارٹیاں کر رہے ہوں یہ تو برینڈ ویلیو ہے جناب پاکستان کی مضا آپ کو بھی پاکستان سے آتا ہے مان لو ابھی جب آپ ہارے بار پاکستان سے ایک سو باوندیر ہو ہوا کیا تباہی مچی آپ کے ملگ میں برات پولی کیاپٹنس بھی چلی گئی برینڈ ویلیو ہے بہت پاکستان کی ہم نے مل کے آپ ہمیں دوسرے کی برینڈ ویلیو بنائی ہے اگر ہمیں اکل ہونا ایشیز والوں کی طرح تو ہم اس سے پیسے کمائیں انگلینڈ آسٹیلیا اب شکر ہے یہ جہلیت ماں نہیں ہے ویس ویس میں یا باہر ملکوں میں وانا تو انگلینڈ آسٹیلیا تو آپ تاں بیٹھا ہوتے جی دوشنیاں موہ بنا کے ہم پیسے کمائ رہے ہیں تو پاکستان نہ کمال ہے یہ ساری کہانی ہے میرے بھائی anyway 48 پر ایٹھ 48 پر ایٹھ 48 پر ایٹھ مجھے لگ رہا کوئی دسیجن آجے گا چانس سے بہت کم ہے کوئی اچھا دسیجن آئے گا آیا تو بہت بڑی بات ہوگی نہیں آیا تو جو آج کوئی خوش ہو رہے ہیں کل کو اچھلنا بات ہے پاکستان انڈیا میچ اور بھولا آپ کو یہ چوکہ مار دیا یا ہم نے بابر آدم کا ہور کر لیا تب تمہیں کوئی حق نہیں ہوگا because you are a not sport level you are a hate level